بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے اور زندگی کو انجائے بھی کر رہے ہوں گے دوستو میں جو آپ آج میں آپ کے لئے ٹاپک لیا ہوں وہ ایک کانونی شہادت کا چپٹر نمبر ایک اور اس میں سپیسٹیکل جو ہم آرٹیکل پڑھیں گے وہ صرف آرٹیکل ٹو ہے جو کہ دیفینیشنز کی اوپر یا تعریف کی اوپر مختلف ٹرمنالوجی کی اس کے اوپر مشتمل ہے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو کانڈلی یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فار جیسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بل آئیکن ہے اگر آپ اس کو بھی اگر کلپ کر دیں گے تو اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی طرح تو ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بریف اس کا جو دیفینیشنز ہوتی ہیں جو لیگل ٹراپزمز ہوتی ہیں یا جو قانون کی اسطلاح میں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا بتاتوں آپ کو عرض کر دوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے قانون کی کتابیں بنائی جاتی ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ان کا جو سیکشن ٹو ہوتی ہے یا آرٹیکل ٹو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تعریف کی اوپر مشتمل ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے قانون کی کتابیں ہیں چاہے وہ پروسیجرل لائے ہیں چاہے وہ پینل لائے ہیں چاہے وہ کوئی سپیسیفک لائے ہیں کوئی سٹیٹیوٹ ہے یا وہ کانسٹیشن ہے اس کی نائنٹی پرسنٹ جو سیکشن ٹو ہوتی ہے یا آرٹیکل ٹو ہوتا ہے وہ تعریف کی اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی ریاستے ہیں ہر ریاست کے اندر ایک جوڈیشل سیٹ اپ ہوتا ہے اور جوڈیشل سیٹ اپ کے اندر جو استلائیں استعمال ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر آلموسٹ سیم ہوتی ہیں انیس بیس کے فرق کے ساتھ اگر مزالت کی طور پر اگر کسی بندے کو پاکستان میں ایکیوز کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی الزام لگا ہوتا ہے یا کوئی آراب لگا ہوتا ہے یا الزام ہوتا ہے اس کو ایکیوز پاکستان کے اندر کہتے ہیں تو وہ ایکیوز برطانیہ کے اندر بھی اس کو ایکیوز کہتے ہیں یا جہاں جہاں انگلیش بولیر سمجھے جاتی ہے وہاں ایکیوز کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ایکیوز ہی ہوتا ہے اگر کوئی فرق ہوگا تو تھوڑی سی ڈیفینیشن میں انیس بیس کا تو ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کتاب کو دیکھنا ہے آپ نے جس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ہے جس کی ٹرمنالوجی کو سمجھنا ہے اگر فاری زمپل آپ کانونی شہادت پڑھنے ہیں اور اس کی ٹرمنالوجی کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی سیکشن یا آرٹی کا ٹو دیکھیں گے اگر اس میں کوئی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور کتاب کے اندر کسی چیز کوئی لفظ سے آ جاتا ہے جو جس کی ڈیفینیشن سیکشن ٹو کے اندر نہیں دی گئی تو اس کے لیے پھر آپ نے جو یہ کر رہا ہے کہ آپ نے پھر جرنل کلازز ایکٹ جو اپنے مختلف ورژن کے ساتھ مختلف علاقوں کے اندر مختلف ورژن کے ساتھ یہ دستیاب ہوتا ہے جو جو جوڈیشن سیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو کنسرل کریں گے اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی اپنا کوئی ورڈ ہے جس کا آپ وہ میننگ یا مطلب مزید سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو مزید الیوریشن جس کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو اپنے مطلقہ فورم کی اوپر دستیاب نہیں ہے جرنل کلازز کے اندر دستیاب نہیں ہے یا کانون کی کتاب کے اندر اس کی وہ دیفینیشن نہیں دی گئی تو پھر آپ اس کے لیے بلیک لارڈ ڈیکشنری جو ہوتی ہے آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو اس کا ریلیونٹ میننگ انیس بیس کے فرق کے ساتھ آپ کو پتا چل جائے گا تو دوستو آپ جب بھی جب بھی آپ کانون کی کسی کتاب کو پڑھتی ہیں تو میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ کائنڈی آپ اس کو ہمیشہ چپٹر وائز اس کو پڑھا کریں جب آپ چپٹر وائز اس کو پڑھیں گے تو اس چپٹر کی جو سپیرٹ ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی اور میں نے بہت سے لوگ کنگ دیکھا ہے جو بھی وہ پڑھتے ہیں کانون کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو سیکشن وائز پڑھتے ہیں تو دوستو سیکشن وائز اگرچہ سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح وہ کانون بنانے والوں کا جو منٹل سیٹ اپ ہوتا ہے کہ وہ کس جس طرح وہ چاہتی ہیں اس طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنے کہ جو بھی کتاب آپ کانون کے پڑھ رہے ہیں کوئی بھی چاہے وہ پورسیجرل نہ آئے یا پینل نہ آئے یا سپیسیفک نہ آئے یا کانسٹیشن ہے یا کوئی سٹیوٹ ہے تو آپ نے اس کو چیکٹر وائز پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے جو سیکشن ٹو ہوتی ہے اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اب جی دیفینیشن کے اندر آپ اگر دیکھیں تو اگر غور سے اگر پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گے ایک لکھا ہوتا ہے جب مثال کے طور پر میں ایک لفظ ہے ایکس وائز ایک اس کو انہوں نے انورٹڈ کاما کے اندر دیا ہوتا ہے سیکشن ٹو کے اندر اس کے آگے انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی مینز مینز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کا جو مطلب ہے یہ جو کتاب جس کے اندر یہ اگر یہ لفظ آئے تو اس کا یہ مطلب ہوگا جو دیفینیشن کے اندر دیا گیا ہے اب دوسری چیز آپ نے دیکھ رہے گے کہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ایکس بائی زیڈ انورٹڈ کاما کے اندر اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے انکلوڈز مطلب یہ کہ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر یہ جی چیزیں شامل ہیں جب بھی یہ لفظ آئے گا تو آپ نے اس کے اندر ان چیزوں کو لازمی سمجھنا ہے اور ایک تیسری چیز آپ کو نظر آئے گی اس میں یہ ہے کہ اٹس میلز انڈ انکلوڈز یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں اس طرح کے تین آپ کو ورڈز ملیں گے تو پھر آپ جب اس کو سٹیڈی کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر اگر مینز کا لفظ ہے تو پھر آپ نے اس لفظ کو اسی طرح سمجھنا ہے اگر اس کے اندر انکلوڈز کا لفظ ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر وہ چیز شامل سمجھنا ہے جیسے انہوں نے آگے وہ جو اس کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے اس کے اندر یا اگر مینز انڈ انکلوڈ ہے تو پھر آپ نے اس طرح اس کو لینا ہے اس ورڈ کو تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ تعریف کا جو سیکشن پڑھیں گے تو ان چیزوں کا آپ اپنے خیال لکھنا ہے اور مثال کے طور پر میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں اب ایک لفظ ہے سیل اب سیل کیا چیز ہے اب دیکھیں آپ اپنے موبائل فون کو بھی سیل کہتے ہیں اب دوسرا بیٹری کے اندر جو ڈالتے ہیں وہ بھی سیل ہیں ہم نے بچپن میں پڑھا تھا جی بائیو پڑھی تھی اس میں ایک ہوتا ہے اینیمن سیل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پلانٹ سیل ہوتا ہے وہ بھی سیل ہیں اچھا آپ نے اکثر دوگانوں میں بار بول لکھا ہوتا ہے جی سیل 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 لکھتے سارے ایک ہی جیسے ہیں اب یہ ان کا جب آپ وہ دیکھتے ہیں نا کانٹیکٹس دیکھتے ہیں ان کا سیاہ کو سباک دیکھتے ہیں تو اس لفظ کا ہر جگہ جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب اسی طرح یہ استعمال کرنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے اپنی دیفینیشن سیکٹر ٹو کے اندر جو انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اسی کی مطابق اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو میں سمجھتے ہو کہ اب یہ تعریف کو اس کی ٹاپک کو سمجھ لیں گے میرے بریف کو تو اب آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اب جو کانون شہادت ہے اس کا آرٹیکل ٹو جو ہے اس کے اندر انہوں نے چار پانچ انہوں نے ورڈ ڈالے ہیں ورڈز ڈالے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے تو سب سے پہلے جو آرٹیکل ٹو اے ہے اس کے اندر انہوں نے لفظ ڈالائے کوٹ مطلب عدالت اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ انکلوڈز انہوں نے آگے لفظ لکھا ہے کوٹ کے آگے انہوں نے کیا لکھا ہے انکلوڈز اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ججز یا میجسٹیٹ جو قانونی طور پر شہادت لینے کے مجاز ہوں اس کو کہتے ہیں عدالت لیکن کہتے ہیں جی کہ اس میں اربیٹریٹر جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے ایک دوسرا لفظ ہے اس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹ یا دستاویز تو بھی میں اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا اور اس کے آگے لکھا ہے میننگز مطلب کہ ڈاکومنٹ کا مطلب کیا ہے انہوں نے ڈاکومنٹ کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی اوپر بیان کیا گیا ہو یا اس کو اخذ کیا گیا ہو الفاظ کی صورت میں یا فگرز کی صورت میں یا ہنسوں کی صورت میں یا کسی نشان کی صورت میں یا کسی ایک یا ایک سے زیاد بیان کردہ صورتوں میں تو وہ ہوگا ڈاکومنٹ اور اس ڈاکومنٹ کا مقصد کیا ہے اس ڈاکومنٹ کا مقصد ہے کہ بوقت ضرورت کہ بوقت ضرورت جب ضرورت پڑے تو اس کو بطور ریکارڈ استعمال کیا جا سکے تاکہ یادیانی ہو سکے کہ ہم دونوں کے درمیان کیا تیب پایا تھا اس کو کہتے ہیں ڈاکومنٹ کانون شہادت کا جو آرٹیکل ٹو بھی ہے اس کے تیب اس کے بعد آ جاتا ہے جی شہادت اب اس لفظ شہادت کو آرٹیکل دو کانونی شہادت کہتا ہے جی کہ اس میں انکلوڈ اس میں کیا انہوں نے بتایا جی کہ ایویڈنس انکلوڈز کیا چیزیں انکلوڈز ہیں اس میں انہوں نے دو چیزیں کی بات کیا ایک وہ تمام بیانات وہ تمام بیانات جن کی عدالت اجازت دیتی ہے ایک دوسری چیز یا دوران انکوائری کسی گواہ کو طلب ادالت کر کے کسی فیٹ کی نسبت بیان دینے کا جب ادالت کہے یا اس کو طلب کرے تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ اورل ایویڈنس ہے اور اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے ٹو سی میں کیا کہی انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تمام ڈاکومنٹس جب ان کو ادالت کے اندر کسی مقدمے میں عدالت کے اندر کسی ڈاکومنٹ کو عدالت کی انسپیکشن کے لیے یا عدالت کے ملازع کے لیے یا جان پڑتال کے لیے عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپنا فیکٹ یا واقعہ فیکٹ اس کو کانونی شہادت کا آرٹیکل ٹو ڈی ٹو سب کلاس ڈی اس کو الیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیکٹ انکلوڈز انہوں نے انکلوڈز کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فیکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی ان میں انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ کوئی چیز یا کسی چیز کا وجود یا تعلق جس کو آپ اپنے خواہ سے خمسہ کے ذریعے پرسیو کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے وہ فیکٹ ہے دوسری چیز انہوں نے فیکٹ میں یہ کہی ہے کسی بندے کی ذہنی حالت بھی فیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ فیکٹ انیشو ہے فیکٹ انیشو کہتی ہیں متنازع واقعہ یا کہ دو لوگوں کے درمیان جو بول آف کنٹینشن ہے یا کنٹورسی ہے یا پوائنٹ آف کنٹورسی ہے یا کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہے وہ فیکٹ انیشو ہوتا ہے اب میں آپ کی وضاعت کے لیے فیکٹ کو مزید الیوبریٹ کر دیتا ہوں ایک فیکٹ ہوتا ہے فیزیکل فیکٹ اور ایک فیکٹ ہوتا ہے سائیکولاجیکل فیکٹ فیزیکل فیکٹ فیزیکل فیکٹ میں کیسے آپ فیزیکل فیکٹ کو آپ کیسے اس کو وہ الیوبریٹ کریں گے جب کوئی بندہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ فیزیکل فیکٹ ہے کوئی بندہ کسی فیکٹ کو اپنی آنکھوں سے پریسیب کرتا ہے یا دیکھتا ہے یا اپنے کانوں سے سنتا ہے یہ بھی فیزیکل فیکٹ ہے یا جب کوئی بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے تو یہ بھی فیزیکل فیکٹ ہے اس کے بعد انہوں نے دوسری چیز جو میں آپ کو سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اگرچہ یہ definition میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو بیان کر رہا ہوں دوسرا ہے psychological fact اب psychological fact میں کون کونسی چیزیں ہیں کسی بندے کی ذاتی opinion یہ psychological fact اچھا کسی بندے کی نیت یا intention یہ psychological fact اچھا کسی بندے کا good faith یا اس کا bad faith یہ اس کا psychological fact ہے یا کسی بندے کا کوئی تقیہ کلام جیسے ہمارے بعض جائزے نے کہا جی کہ بابا رحمتے یہ کہتا ہے بابا رحمتے یہ کہتا ہے بابا رحمتے یہ کہتا ہے یہ اس کا تقیہ کلام ہے یہ کیا ہے یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے اور آخری چیز کسی بندے کا شعور کانشس یہ کیا ہے کسی بندے کا شعور بھی کیا ہے جو ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہوتا ہے اور میں سمجھتے ہیں دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گئے اگر آپ سمجھ گئے ہیں اور کلیر ہو گئے ہیں تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے کہ میں نے کوئی بات جو کانونی طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی یا جو بات کرنی چاہیے تھی وہ نہ کہہ سکا یا کوئی آپ کی کوئی ری ہے یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کچھ مزید الیوریشن تو آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم